تین ہزار اسکارشفٹ رشیا دیتا ہے ہر سال پندرہ سو اسکارشفٹ کوریا دیتا ہے چائنا والے ہزاروں میں دیتے ہیں اسکارشفٹ اور باقی فلبرائیڈ کامن ویل اٹلی گورنمنٹ پورا سال اپلیکیشن لیتی رہتی ہے فرانس لیتا رہتا ہے جرمنی میں فیسی نہیں ہے لیکن جتنی ایڈمیشنس ہوں گی جرمنی میں اس کا سیونٹین پرسنٹیج سو ایڈمیشنس ہوں گی تو ان میں سے سیونٹین جو اسکارشفٹ مل جائے گی باقی جو ہیں وہ فری میں پڑھیں گے تو اس طرح سے پوری دنیا میں اب تو پرچوگال بھی اسکارشفٹ دے رہا ہے اسٹونیا بھی دے رہا ہے فنلینڈ بھی دے رہا ہے اسکارشفٹ ہیں ہر جگہ لیکن ہمیں تھوڑے کیا سرچ کرنا پڑے گا اب آتے ہیں کہ آپ لوگ اب ایک نیچرل ہے کہ اب دنیا قدر کرتی ہے جس کے پاس ٹیلنٹ ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو اگر وہ سائنٹیفکٹ اپروچ رکھتا ہے اسکارشفٹ دنیا دے گی کیوں دے گی کیونکہ اس کو پتہ ہے جو بھی آ کے یہاں ریسرچ کرے گا کنٹریبوٹ کرے گا اس سے ہماری یونسی کا نام ہوگا ہمارے ملک کا نام ہوگا اور پیٹنٹ ہوگا کاپی رائٹ ہوگا ریسرچ ہوگی جو بھی بنے گا وہ ہماری یونسی کرے گی اور جو بھی دنیا میں ٹیلنٹڈ بندہ بیٹھا ہوا ہے کسی کہنے میں اس کو جب ہم جہاں لا کے انوائرمنٹ دیں گے وہ کچھ نہ کچ کنٹریبوٹ کر کے جائے گا تو دنیا آج جو گلوبل بلیج بن گئی ہے وہ اس بات پہ آمادہ ہے کہ دنیا میں جو بھی ترقی ہوتی ہے سب کے لیے ہوتی ہے میڈیکل میں ہو جہاں سائنس کی کسی بھی فیلڈ میں ہو ہر کوئی اس کو ویلکم کرتا ہے تو جب آپ ڈیزر کرو گے آپ کو اپرچینٹی ملے گی سکسیس کو پرسو نہیں کیا جاتا سکسیس کو اٹریٹ کیا جاتا ہے آپ جیسے ہوتے ہو وہی پاتے ہو جیسے آپ سوچتے ہو وہی چیز آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو اسی لیے ہی کہا گیا ہے سکسیس ناٹ پرسویٹ سکسیس اٹریکٹیٹ میگنیٹ کی طرح بن جائیں گے اگر جب آپ لائک بن جائیں گے اور جب لائک بن جائیں گے تو نہ صرف سنجنیرسی کے اپرچینٹی پر دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں کی اپرچینٹی بھی آپ کو مل جائے گی آپ ڈیزر کر کے تو دیکھو آج ناسا کے سائنٹس میں آدھے سے زیادہ آفریکان اور ایشن ہے کیوں ہیں ان کو پتہ ہے یہاں پہ بھی جو کنٹریبوٹ کریں گے وہ پوری دنیا ہمارے علاقے کے لیے ہماری یونیورسٹی کا نام ہوگا ہم ہی اسے کمائیں گے اور وہ جو بندہ وہاں کنٹریبوٹ کر رہا ہے اپنوں کے لیے ریفرنسز بن رہا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں یہ کہتے ہیں نا first deserve then desire but actually what is that always you deserve so you attract what you deserve so you attract اب پرسو کریں بھلے کس بھی کر کے آپ چیز وہ حاصل کریں وہ نکل جائے گی آپ کو سیٹسفیکیشن نہیں دے گی جب تک آپ اس کے لیے لائک نہیں بنتے تو جو بھی آپ deserve کرو گے وہ آپ کو ملے گا تو deserve کرنے کے لیے ہمیں لائک بننا پڑے گا آپ scholarship achieve کر سکتے ہو کسی بھی دنیا کے کونے کی اور دنیا پوری safe ہے even ہمارے کنٹری سے زیادہ so developed nations ہیں تو وہاں پہ بھلے فیمیل ہو میل ہو کوئی مسئلہ نہیں جانے کا تو یہی چیز جو ہے دنیا آج اس وقت دنیا میں اسی لاکھ ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو اپنے ملک سے باہر پڑھ رہے ہیں اور ایسے اسی لاکھ سٹوڈنٹ میں میں ہمیشہ سر کو بتایا تھا میں نے کہ اسی لاکھ کا اگر ہم ایک پرسنٹ نکالیں تو وہ بنتا ہے اسی ہزار اور دنیا کی آبادی ہے آٹھ ارب ایٹھ بلینس اس کا بھی ایک پرسنٹ نکالیں تو بنتا ہے آٹھ کروڑ تو آٹھ کروڑ سندھ کی آبادی کی حساب دنیا کی ایک پرسنٹ ہے اور اسی طرح جو اسی لاکھ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ایک پرسنٹ ہے اسی ہزار کیا اسی ہزار سندھ کے اسٹوڈنٹ باہر ہیں نہیں ہے چار پانچ ہزار سے زیادہ نہیں ہوں گے تو ہمیں اپنا شیئر لینا ہے نا ہم جو کہتے ہیں نا شیئر تو شیئر ہمیں پوری دنیا سے لینا چاہیے ہم بھی دنیا کا ایک پرسنٹ آبادی کا ایک حصہ ہیں تو ہمیں ایک حصے کے حساب سے روزگار بھی دنیا میں ہونا چاہیے سٹوڈنٹس بھی ہمارے ہونے چاہیے اور ہمارا کنٹریبویشن بھی ہونا چاہیے دنیا میں ایک پرسنٹ کے حساب دے آپ کو پتا ہے سمندر میں نمک کا کتنا تعداد ہے 3 پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے 2 to 3 پرسنٹ ہے اور سمندر میں پانی ہے باقی لیکن نمک کی تعداد ہے 2 to 3 پرسنٹ ہے اب نمک نے اپنا وجود اس طرح بیان کیا ہے کہ پورا سمندر نمک کی نظر آتا ہے میں کہتا ہوں پاکستانی جو پوری دنیا کی دو پرسنٹ ہیں اور سندگی آباد یہ پوری دنیا کی ایک پرسنٹ ہے وہ بھی پوری دنیا میں سمندر کی نمک کی طرح نظر آئے ہر جگہ جہاں جائے اپنا وجود دکھائے ہم بھی ہیں سائنٹس ہم بھی ہیں بیسٹ سٹوڈنٹس ہم بھی ہیں بیسٹ پروفیسر ہم بھی ہیں بیسٹ لائر تو اس طرح سوشل ورکر سائنٹس یہ چیز سے ہمیں دنیا میں اس طرح سے آنا ہے اور دنیا کا ہی کسی کو نہیں روک رہی جو بھی لائک ہے دنیا اس کو اس کا رشدیبگی اور لے جائے گی ہمیں لائک بننا ہے اپنی فیلڈ میں لائک بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اپنے رول مارڈلز کو فالو کرنا پڑے گا ہمارے ٹیچرز کہاں سے پڑھ کے آئیں کونسی باہر کے یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آئیں وہاں کس طرح کا ڈپارمنٹ ہے وہاں کونسا پروفیسر ہے جس کے پاس یہ پڑھ کے آئیں میری فیلڈ کونسی ہے آسان ہے دنیا میں اس کارشت دھوننا آپ کو صرف یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کو کونسی یونیورسٹیوں میں جانا ہے کس ملک جانا ہے ٹاپ ٹین کنٹریز ٹاپ ٹین یونیورسٹی ہر ملک کی ایک ڈائری وینٹین کریں اس میں پھر دیکھیں کونسے پروفیسر ہیں کس پروفیسر کا کام میرے انٹریز سے میچ ہوتا ہے اس کو نوٹ کریں اور اس سے ایمیل کریں اس سے ریسرچ پروپوزل بنائیں لیکن اسکالرشف اس طرح سے ملتی ہیں اسکالرشف ہر ملک دے رہا ہے اسکالرشف جو ہیں ہر ملک کے اندر مختلف یونیورسٹیز دے رہی ہیں ڈیفرنٹ پروفیسر دیتے ہیں جو بھی افرڈ کرتا ہے اس کو ملتا ہے ہر کسی کو نہیں ملتا لیکن جو افرڈ کرتا ہے اس کو ملتا ہے آپ کو پتا ہے جب بھی ایکزیم ہوتا ہے اس میں ایٹی پرسنٹ صرف اٹیننس لگانے کے لیے آتے ہیں وہ کراؤڈ ہوتا ہے ٹونٹی پرسنٹ تیاری کر کے آتے ہیں اس ٹونٹی پرسنٹ میں سے تین پرسنٹ جو ہے نا ہنڈیٹ پرسنٹ تیاری کر کے آتے ہیں پھر ان کی ڈپینڈ کرتا ہے ان میں کیا کامپیٹیشن ہے اسی طرح سے پھلے پوری دنیا سے اپلیکیشن آئیں لیکن اگر آپ اس ٹین پرسنٹ میں ہو جو پوری تیاری کر کے کوشش کرتے ہیں تو آپ کو چانس ہے آپ کی وہ اسکارشپ ہو جائے آپ کی وہ جاب ہو جائے تو ہمیشہ بہت ساری اپلیکیشن دے کے گھبرایا نہ کریں کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپلائے کر دیتا ہے تیاری کوئی نہیں کرتا تیاری وہ کرتے ہیں جو دس پرسٹ ہوتے ہیں ایٹی ٹونٹی رول چلتا ہے ہر جگہ دنیا میں ہر جگہ جہاں پہ بھی کراؤڈ دیکھیں کراؤڈ سے نہ گھبرایں کامپیٹیشن آپ کا وہاں پہ ہوگا ٹاپ ٹین سے بس جو تیاری کر کے آیا ہے تو یہی چیزیں اسکارشپس ورلڈ وائیڈ اویلبل ہیں پوری دنیسٹیز دیتی ہیں سنگاپر میں ملیشہ میں چائنہ میں کوریا میں انگلینڈ میں آپ کی یو ایس اے میں آسٹریلیا میں لیکن اسکارشپس کے لئے خواب دیکھنا تو شروع کریں آپ بھی سوچیں اسکارشپس کے بارے میں ورلڈ وائیڈ اپرچنیٹیز کے بارے میں اور کم سے کم اپنی کمیشنز کے بارے میں آپ جتنی محنت کریں گے اتنا فل ملے گا ہم کیا کرتے ہیں ہم ایمرجنسی نافذ کرتے ہیں ایگزیم کی ڈیٹ آنے کے بعد کمیشن کی ڈیٹ آنے کے بعد اسکارشپ کی ڈیٹ آنے کے بعد وہ ایمرجنسی سے ہمیں ریزلٹ نہیں ملیں گے ہم تھک جائیں گے ریزلٹ تب ملیں گے جب ہم نارمل روٹین میں ایک آدھا گھنٹہ پڑھتے پڑھتے آ رہے ہوں گے کوشش کرتے 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 آ رہے ہوں گے تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں بٹھا دیں کہ آپ کو روزانہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پروفیشنلی پڑھنا ہے اور پروفیشنلی کے ساتھ ساتھ اپنی فلسافی پہ بھی کام کرنا ہے آپ کی دماغ بھی جو سوچے اس کو سموارنا ہے جو آپ کا بیج آپ کی سوچ سے نکلتا ہے اسی سے آپ کی فیلنگز نکلتی ہیں اسی سے آپ کا بیہیوئر بنتا ہے اسی سے آپ کا آٹیٹوٹ ہوتا ہے اسی پہ آپ ایکشن لیتے ہیں اسی ایکشن کی بیسے سے آپ ریزلٹ لیتے ہیں وہ ریزلٹ آپ کا لائف اسٹائل بناتا ہے تو لائف اسٹائل پہ آنے کے لیے آپ کو اپنی سوچ پہ کام کرنا ہے وہ سوچ پہ کام کرنا کہاں سے شروع کریں شکر کرنے سے whatever you have blessings you have ان کو count کریں آپ life میں normal ہو جائیں گے آپ self start بن جائیں گے automatically پھر جب normal بن گئے تو جو بھی step لیں گے آگے ہی لیں گے ترقی میں ہی لیں گے جب شکر نہیں کریں گے gratitude نہیں اپنائیں گے تو کیا ہوگا complain کرتے رہ جائیں گے اور میں یہ بتا دوں جو اس دنیا میں complain کرتے کرتے گزر گیا وہ آگے بھی متمن نہیں ہوگا جو یہاں متمن ہے وہ وہاں بھی متمن ہے یہ صوفی تھاٹ ہے لیکن اس کی spiritual گہرائی میں جائیں گے تو ایسائی ہے ہر چیز ہونے کے بعد جد بھی لوگ complain کرتے ہیں اور لوگ جھپڑیوں میں رہ کے بھی خوش ہوتے ہیں تو یہ چیزیں کیا ہیں اور کچھ چیز ہم سے آگے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خوبی دے کے بنایا ہے آپ کی شکل آپ کی آواز کسی سے الگ ہے اس کا مطلب ہے آپ کچھ الگ کرنے آئے ہو آپ کے لئے کچھ الگ ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے آپ کو deserve کرنا ہوگا اور deserve کے لئے آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی اور محنت آپ کی ایک بینکنگ میں saving account کی طرح ہے آپ کو ہر بار result تو نہیں ملے گا لیکن کبھی result دگنا ہو کے ملے گا اور جو double ہو کے result ملتا ہے وہ تب ہی ملتا ہے جب آپ صبر اپناتے ہو patience لاتے ہو محنت نسلسل کرتے ہو آپ کی محنت آپ کا saving account ہے جب چاہے case کرا لیں لیکن وہ اس کے لئے آپ کو محنت جاری رکھنی ہوگا جیسے یہ کتابیں scholarship جام ہو گیا اب اس میں آسٹریلیا آمریکا جہاں جو بھی انگلیش speaking countries ہیں نیوزی لینڈ ہیں کینیڈا گورمنٹ کی scholarship کب آتی ہیں کون سا لنک ہے کیا requirement ہے یہ پانچ وہ ملکیں جو انگلیش جہاں بولی جاتی ہیں اور لیٹن آمریکا کیوبا وغیرہ اس کے بارے میں برازیل وغیرہ کے بارے میں اس کتاب میں اسی طرح ایک میری کتابیں یورپ میں عالی تعلیم جام ہو گیا اس میں یورپ کے پچیس بلکیں وہاں پہ کب اس کا رشد آتی ہیں کون سا لنک کے کیسے apply کریں وہاں کتنا خرچہ آئے گا اور وہاں پہ اومی طور پہ کیسے لوگ ہیں کیسا کلچر ہیں اور کیسے common quotations وہاں کے کیا ہیں جسے پتہ لگ جاتا ہے مزاج سے quotations کے پروورف سے وہ ساری چیزیں بھی ہیں اس کتاب میں اسی طرح سے ایشا کے بارے میں میری کتابیں میں نے بہت محنت سے یہ ساری کتابیں منیج کی ہیں تاکہ اگر سٹوڈنٹس کو انٹرنیٹ پہ جو اسکیٹرڈ انفارمیشن ادھر ادھر سے لینے میں مشکل ہوتی ہے تو کتاب میں کیا ہوگا ٹیٹ اپ پائنٹ مل جائے گا وہاں لنک جا کے اوپن کرے گا اس کو آسٹر لے گا دیکھنا ہے آسٹر لے میکن سی اسکارشف سے ہواکر جا کے اوپن کرے گا پھر سمجھ میں آرام سے آ جائے